Welcome back to another video دوستو وارساب کا جو نیو اپ ڈیٹ آیا ہے وارساب پہ ہی چینل کریئٹ کرنے کا بہت سے لوگوں کو نہیں پسند آیا اور دوستو اس اپ ڈیٹ کے بعد سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ بھائی اس کو ہٹانا کیسے ہی کیوں؟ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے دیفنیٹلی جہاں پہ اسٹیٹس دیکھتے تھے جس نے چینل نہیں بنایا ہے اور جس کو چینل نہیں بنانا ہے اس کے تو کسی کام کا ہے بھی نہیں اور پاکستانیوں کے لیے یہ اپ ڈیٹ ویسے ہی فضول ہے کیونکہ پاکستان میں رہتے آپ چینل نہیں بنا سکتے چینل کے سامنے پلس والا جو آئیکن آ رہا ہے جہاں سے چینل کریئٹ ہوتا ہے وہاں پہ جیسے آپ کلک کرو گے چینل کے آگے تو ادھر کنٹریز کے چینل آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بٹ کریئٹ چینل کا اپچن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا تو پاکستانیوں کے لیے تو یہ ویسے بھی فضول ہے آپ کسی اور کنٹریز سے ہو آپ انڈیا سے ہو اور آپ کو چینل بنانے میں کوئی انٹریسٹ نہیں تو آپ کے بھی یہ کسی کام کا نہیں یہ کائنڈ آف کریئٹر پوائنٹے ہوئے سے اچھا لگتا ہے اب اپ ڈیٹ میں جو چکر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹس نہیں دیکھتے ہم نے اگر کوئی چینل دیکھ لیا تو وہ اوپر آ جاتا ہے اسٹیٹس نیچے چلا جاتا ہے ان پہ یہ بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اسے ریموو کیسے کرنا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو بنا اسٹیٹ کی این تک ضرور دیکھنا ہے انٹروڈکشن نہیں دیتے سیدھا کام کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے تو چلے میں آپ کو پروسس سکھانے لگا ہوں آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس اپ ڈیٹ کو ریموو کیسے کر سکتے ہیں میرے موبائل کی سکرین تو آپ کو دکھی رہی ہوگی ویڈیو کی لیندھ کو بلکل چھوٹا رکھیں گے تاکہ آپ کو آرام سے ایزیلی چیزیں سمجھ آ جائیں اب یہاں پہ اپشن تو ہمیں اپ ڈیٹ کا مل گیا ہے میں نے تو یہ واپس سے کر لیا تھا میں نے ہٹا دیا تھا وہ اپشن اوکے مجھے تو یہاں پہ اسٹیٹس کا اپشن مل رہا ہے اپ ڈیٹ کا اپشن نہیں دکھ رہا ہے تو میں نے یہ کیسے کیا آپ یہ کیسے کر سکتے ہو پہلے تو میں آپ کو بہت ہی کلیر ویڈس میں بتا دوں اس اپ ڈیٹ والے اپشن کو ہٹانا اس نوٹ پوسیبل اس والی اپ ڈیٹ میں ییس آگے سننا ہٹا دیں گے اس کو بیٹ اگر ہم نے اپلیکشن کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے تو یہ جو افیشل اپ ڈیٹ ہے افیشل اپ ڈیٹ کی ہم کوئی بھی چیز نہیں ہٹا سکتے اوویسلی کیونکہ وارسپ نے یہ اپ ڈیٹ دی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی بٹ اگر ہم اس چیز کو ہٹانا چاہتے ہیں ہم یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتے ہم اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ اپ ڈیٹ ڈاؤن کر لو مطلب کہ ڈاؤن گریٹ کر لو اپنا سافٹی ایٹ ییس وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو آسان سامیتھ بتانے جا رہا ہوں رائٹ اوف کورنر میں تھری ڈارس جو آپ کو دکھ رہے ہوں گے آپ کو اس پہ کلی کرنا ہے اور یہ ہم کسی بھی اپ ڈیٹ میں کر سکتے ہیں تو آپ کو گھبرانا نہیں آپ کسی بھی اپ ڈیٹ میں یہ کر رہے ہو آپ یہ ایزیلی کر سکتے ہو آپ کو سیٹنگ میں آ جانا ہے یہاں آپ نیچے آئیں گے ہیلپ میں آ جانا ہے اور یہاں آپ کو اپ انفرمیشن میں آنا ہے تو دوستو یہاں آنے کے بعد آپ کو گوھر سے سننا ہے ورجن 2.23.18.72 دوستو اگر آپ پاکستان سے ہو اور آپ نے اپ ڈیٹ کیا ہے تو آپ کو یہاں ان پے سیون نائن شو ہوگا اگر آپ انڈیا سے ہو تو میں بھی آپ کو ایک سیرو شو ہو اپ ڈیٹ کے بعد ٹھیک ہے تو مجھے سیون ٹو کیوں شو ہو رہا ہے کیونکہ میں نے ڈاؤن گریٹ سوفٹیئر کو اپ ڈیٹ کر لیا تھا مطلب کہ میں نے اپ ڈیٹ کو ڈاؤن کر لیا تھا واپس سے اسٹیٹس والی اپ ڈیٹ کو تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہو آپ کو آ جانا ہے بیک یہاں سے آپ کو کروم براؤزر کو اپن کر لینا ہے تو یہاں سے آپ کو سرچ کر لینا ہے وارٹس ایپ اولڈ ورجن ڈاؤن لوڈ تو دوستو میں آپ کو اول ٹی سی دی ویب سائٹ پہ نہیں گھماؤں گا ویسے بھی میری کوئی ویب سائٹ نہیں ہے آپ کو فرس نمبر پہ اولڈر ورجن اوف وارٹس ایپ اس پہ ٹلی کرنا ہے یہاں آپ کو نیچے آ جانا ہے تو دوستو سمپلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس اپ ڈیٹ کو بیک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مطلب کہ ہم پرانی والی اپ ڈیٹ کو واپس سے ری انسٹال کر سکتے ہیں پرانی والی اپ ڈیٹ کو واپس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نئی اپ ڈیٹ کو چینج نہیں کر سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اپٹیٹ کب آئی تھی تیرا سپٹمبر کو شاید آئی تھی اور آج کونسی ڈیٹ ہوگی آج 22 سپٹمبر ہے تو آپ کو چودہ سپٹمبر سے نیچے والی کوئی بھی اپٹیٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس سے کہ میں کر لیتا ہوں 6 سپٹمبر والی اپٹیٹ کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اب ایک آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہو تو آپ کو چیٹ بیک اپ کرنی ہے آپ کو وارسپ سے چیٹ بیک اپ کرنا ہے تاکہ آپ کی چیٹ جوہے وہ سیف رہے آپ نے وارسپ میں آ جانا ہے پھر سے یہاں چیٹ میں آ جانا ہے یہاں سے نیچے چیٹ بیک اپ میں آ کے چیٹ بیک اپ پکلی کرنا ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ کو بیک اپ پکلی کرنا ہے تو دوستو یہ ہماری چیٹ جوہے وہ بیک اپ ہو رہی ہے اگر آپ ویڈیوز کا بھی بیک اپ لینا چاہتے ہو تو انپلیوڈ ویڈیوز بھی کر دینا ہے آپ کو تو یہ ہمارا بیک اپ ہو رہا ہے تو دوستو ہم نے بیک اپ کیوں لیا کیونکہ ہمیں وارس اپ کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا اور ہمیں اس وارس اپ کو جو ہم ابھی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اس کو رینسٹال کرنا ہوگا لیکن آپ کو تب تک نہیں کرنا جب تک آپ کا وارس اپ جو ہے وہ بیک اپ چیٹ نہ ہو جائے کمپلیٹ تو ہمارا وارس اپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو وارس اپ میں ہم چل کے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو چیٹ کا بیک اپ لیا تھا وہ بیک اپ ہوا ہے کہ نہیں ہماری چیٹ بھی بیک اپ ہو چکی ہے تو دوستو جیسے آپ کی چیٹ بیک اپ ہو جائے آپ نے یہاں سے آ جانا ہے فائل منیجر میں یہاں سے اپلیکیشنز میں آ جانا ہے جہاں سے اپلیکیشنز ہم انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو دوستو جب آپ اپ ڈیٹ کو ڈاؤن ڈیٹ کریں گے تب ہی آپ یہ واتس اپ انسٹال کر پائیں گے ورنہ آپ نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ کی پروبلم ریزولو ہو جاتی ہے تو نیچے کمینڈ میں ییس نو لازمی لکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ آئے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ایس ییس تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا اور چینل کو سسکرائب تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تھینکیو سو مچ